موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بنی اسرائیل جسے سورة الاسراء بھی کہتے ہیں اس کی آیہ نمبر ستر اس کو یا اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو یہ شک ہونے لگتا ہے یہ سوال دماغ میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ شاید انسان سے بہتر مخلوق بھی کائنات میں موجود ہے آئیے اس آئے کریمہ کو دیکھتے ہیں اس کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل کو دیکھتے ہیں اس کی تفصیل کو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ترجمہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ان کو خوشکی اور سمندر کی سواریاں دی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ان کو طیب پاک چیزوں سے رزق دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت دی ہے تو یہ جو قرآن کریم میں لفظ آیا ہے كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا بَحَتْسُونَ پَرْ تَفْضِيلًا فَضِيلَتْ دِی یہاں سے ایک گمان جو لوگوں کو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لفظ تمام نہیں بولا گیا بلکہ لفظ بہت سو بولا گیا تو اس کا یہ معنی ہوا کہ گویا انسان سے بھی زیادہ فضیلت والی کوئی مخلوق موجود ہے تو پھر ہمیں اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ قرآن کریم تو اس کے برعاکس کوئی بات کرتا ہے کہ سب سے بہتر مخلوق نہیں ہے بلکہ بہت سو سے بہتر ہے تو آئیے اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہت مخلوقات پر متعدد کئی وجوہات پر فضیلت عطا کی اس فضیلت کی تمام ریزنز تمام وجوہات کا سمجھنا ادراک کرنا تو بہت مشکل ہے تاہم مفسرین نے بعض اہم وجو ذکر فرمائی ہیں مفسرین نے بعض اہم وجو ذکر فرمائی ہیں ان کو میں مختصرا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم تفصیلا بات کرتے ہیں اس پوائنٹ پر جس کی وجہ سے یہ ذرا ذہن میں ایک کنفیوشن پیدا ہوتی ہے دیکھیں جی اللہ تعالی نے تمام مخلوق میں سے صرف انسان کو زمین کی نیابت بھی دی اور خلافت بھی دی جس کو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمائے اور پھر کئی مقامات پر قرآن کریم میں ارشاد فرمائے اسی طرح اللہ نے نوع انسان کے پہلے فرد کو یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ علم اتا فرمایا جو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ہمیں بتایا اور اس علم کی وجہ سے فرشتوں پر ایک فضیلت اور بڑھ طریقہ اظہار فرمایا اور سجدے کی صورت میں اس کو ظاہر فرمایا اچھا اسی طرح تمام مخلوق کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے جیسا کہ قرآن کریم میں سورت میں آیاء نمبر پیچھتر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق تبیدیہ کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی اصل سمجھنے سے ہمارے ذہن قاسر ہے اس میں زیادہ اصل سمجھنے کی کوشش نہ کیا کریں بس اس کو علماء کرام نے یوں ہی بیان کیا جیسے حدیث شریف کے الفاظ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کوئے کو مارے تو چہرے پر نہ مارے کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے صحیح مسلم البر والسلہ حدیث نمبر 2612 اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق میں سب سے اچھی حییت پر پیدا کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساہ پیدا کیا صورت تین کی آیت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے بارے میں یہ رکھا ہے کہ کھاتے وقت وہ اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے اور اپنے مو کو کھانے تک لے جاتی ہے حالانکہ انسان کے لئے اللہ نے پھر یہ انتظام کیا کہ انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور کھانے کو اٹھا کر اسی طرح انسان کو اللہ نے بلند قامت بنایا ہے وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے جبکہ باقی مخلوق جھک کر چلتی ہے یا زمین پر رنگتی ہے یا ہواوں میں اڑتی ہے وہ انسان سر اٹھا کر چلتا ہے اچھا اسی طرح تمام مخلوق جو ہے وہ تین قسم کی قوتوں میں تقسیم ہے ایک ہے قوت نشونما قوت حواس اور قوت شہوانیہ قوت اقلیہ حکمیہ یہ قوتیں جو ہے یہ اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار عطا کی بنسبت دوسروں کے اچھا جانوروں کے جسم میں اگر کوئی درد یا تکلیف ہو تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے اللہ نے دراب اور اظہار کی قوت عطا کی اس لئے وہ اپنے حال کو بیان کر سکتا ہے اور دوسروں سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اسی کو کہتے کمیونیکیشن انسان کو اللہ نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت عطا کی ہے اور وہ وہ اپنے علم کا اظہار لکھ کر بھی کرتا ہے دوسروں کا علم پڑھ کر بھی ہوتا ہے بہرحال قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے اس پر کئی آیات مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں بازابتہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر لائف سیشن میں آپ کو درست دیا جائے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں لکھنے کی کیا فضیلت ہے اور پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور علم کی کیا فضیلت ہے اس پر بات کریں گے لائف سیشنز میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بارے میں دینا چاہتا ہوں اچھا اللہ تعالی نے اس کائنات کو اناثر اربعہ سے بنایا ہے چار اناثر سے فور ایلمنٹس اور وہ چار ایلمنٹس یہ اناثر کیا ہے ایک تو مٹی ہے ایک ہوا ہے ایک پانی ہے اور ایک آگ ہے مٹی کو انسان کے لیے فرش بنایا جس کو بہت سارے لوگ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور وہ پھر بدک جاتے ہیں اور پھر وہ اتراز کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے قرآن نہیں کہتا کہ زمین فلیٹ ہے بلکہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا ہموار بنایا اسے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر تم سکونت اختیار کر سکو اور قرآن کریم نے تو زمین کے قطر یعنی ڈائیامیٹر کی بھی بات کی ہے تو بہرحال کبھی فلیٹ سرفیس اس کے ڈائیامیٹر نہیں ہوا کرتے اس پر بازابطہ ایک درس موجود ہے آپ اسے سن سکتے ہیں جب ہم نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ قرآن کریم نے اس بات کی نفی کی ہے کہ زمین فلیٹ ہے اچھا اسی طرح اللہ تعالی نے ہوا کو بنایا کہ انسان اس سے سانس رہ سکے اور انسان جو ہے وہ مختلف چیزیں جو اگاتا ہے وہ اس کے اندر ہواوں کا ایک کام ہے پھر یہ جو آپ بادبانی کرتے ہیں کشتیاں چلاتے ہیں بارشیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ایک خاص جو ہے کام ہے پانی کا اسی طرح آگ کا ایک کام ہے اسی طرح مٹی کا ایک کام ہے تو ہر ایک کا ایک رول ہے اب اس تفصیل میں میں نہیں جاتا کیونکہ اس درس کی مقصد یہ نہیں پھر اللہ تعالی نے انسان کو ایک فضیلت یہ دی کہ اس کو خوشکی اور سمندر کی سباریاں دی جس کو وہ چلاتا ہے استعمال کرتا ہے تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے مختلف وجوہات پر استعمال کرتا ہے ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور مخلوق پر ہمیں نظر نہیں آتی اللہ نے انسان کی فضیلت کی یہ بھی دی کہ اسے طیب رزق حاصل کرنا اور اس کو استعمال کرنا اور اسے انواع اقسام سے استعمال کرنا یہ بھی علم اور ہنر سکھایا پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان کو بہت چیزوں پر فضیلت دی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان کو فضیلت نہیں دی اور بعض ایسی ہیں جن پر انسان فضیلت ہے اب مثال کے طور پر اس یہی وہ نکتہ ہے جس کو میں آج زیادہ تر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام عبد الرحمن جوزی پائیو ہنڈرڈ نائنٹی سیون ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا انسان کی فضیلت کا کہ آیا انسان افضل ہے یا انسان سے افضل بھی کوئی مخلوق ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں دو قول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ انسان فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوق سے افضل اور ایک اور قول جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تمام مخلوق سے افضل ہے تو اب یہ دو قول ہو رہے ہیں اچھا دوسرا قول جو ہے یہ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ تقویت والا قول ہے زیادہ تر عام یہی ہے کہ انسان تمام مخلوق سے افضل ہے اب آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں تو اللہ تعالی نے کہ بہت سو پر فضیلت ہے سب پر تو نہیں ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ قائدہ عرب کیا ہے کہ عربی زبان کا جو قائدہ ہے اس کے اندر یہ ہے اس کی گرائمر کے جو رولز ہیں جو بات کرنے کا طریقہ ہے عرب اکثر اور کثیر یہ جو دو الفاظ ہے نا ان کو کبھی کبھی تمام پر بھی استعمال کرتے یعنی کثیر اور اکثر سے مراد بہت سے نہیں بلکہ سب ہوتے ہیں لفظ سب کی جگہ اکثر یا کثیر استعمال ہو جاتا ہے اچھا قرآن کریم میں بھی اس طرح کے جمل موجود ہے مثال کے طور پر اگر آپ سورة الشعراء اٹھا کے دیکھیں آیہ نمبر دو سو اکیس دو سو تیئس سے دو سو تیئس تک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے بارے میں فتح بتایا ہے کہ کیا میں تم کو بتا دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں پھر فرمایا کہ تنزل على کل افاق اثیم وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں تو کل کا لفظ آگیا اس آیت میں اگلی آیت میں آجائے وہ سنی سنائی باتیں پہنچاتے اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اب اکثر جھوٹے ہیں سے کیا مراد ہے اکثر جھوٹے ہیں سے یہ مراد نہیں کہ ان میں کچھ سچے بھی ہیں نہیں بلکہ یہاں پر اکثر کا اطلاق جمع پر کیا گیا یعنی کہ تمام شیاطین جھوٹے ہیں اس لئے تو شیاطین ہیں سچے ہوتے تو اچھے ہوتے اسی طرح یہ جو آیا مبارکہ جس کے اندر جو بھی اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں کثیر کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق تمام پر ہے یعنی انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور اس کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جو سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور شعب الایمان میں بھی آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاد پاک ہے کہ مومن اللہ عزوجل کے نزدیک ان فرشتوں سے زیادہ مکرم ہے جو اس کے نزدیک ہیں یعنی ایمان کی ایک ایسی دولت ہے ایمان جس کے ذریعے انسان ایسے ہو سکتا ہے جہاں تک ملائکہ جو مکرمین ہیں وہ بھی نہیں اس مقام پر اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اچھا یہ جو عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا فرشتے بھی نہیں آپ نے فرمایا وہ تو سورج اور چاند کی طرح مجبور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اس روایت کو شعب الیمان میں روایت کیا گیا ہے پھر مجمع الزبائد میں آتی ہے پھر حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں سند ضعیف ہیں اور اس کی تخریج الكشاف میں بھی کی گئی ہے اس مسئلے میں تحقیق رسول یہ ملائکہ سے افضل ہے اور ملائکہ کے سرداروں سے بھی افضل ہے اور مسئلہ عیویل اسرافیل اسرائیل اور میکائل علیہ السلام یہ عام انسانوں سے افضل ہے اور عام انسان یعنی نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہے اور کفار اور فساق یعنی فسق کرنے والے فاسق اور فاجر لوگ یہ ان سے عام فرشتے افضل ہیں تو یہ ایک تحقیق ہے جو علماء نے رکھی ہے کہ ایک زاویہ اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء و رسول ملائکہ کے سرداروں سے افضل ہیں ملائکہ کے سردار عام مومنین سے افضل ہیں عام مومنین عام ملائکہ سے افضل ہیں اور عام ملائکہ انسانوں میں سے کافروں فاجروں فاسقوں سے افضل ہیں علامہ سعد الدین مسعود بن عمر طفتہ زانی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں سیون نائنٹی ون حجری کے وہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں اور رسول ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں عام بشر سے انسانوں سے افضل ہیں اور عام بشر جو ہے وہ عامت الملائکہ عام ملائکہ سے افضل ہیں رسول ملائکہ کی عامت البشر پر فضیلت بالاجماع ہے اور رسل بشر کی رسل ملائکہ پر فضیلت اور عامت البشر کی عامت الملائکہ پر فضیلت کے زمن میں یہ آیاء مبارکہ یا یہ دلائل حبار صاحب میں موجود ہیں ایک دلیل تو وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ تعظیم کرے اور حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ ادنا یعنی کم درجے والا عالی درجے والے کو سجدہ کرتا ہے تو اور ملائکہ بھی سب کے سب اور سارے کے سارے قرآن کریم بڑا واضح ہے اس پر اللہ تعالی نے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا پوری آیاء کریمہ کہ آدم کو ہم نے تمام چیزوں کا علم سکھایا تو آدم کی فرشتوں پر فضیلت اور علمی برطری ثابت ہو گئی اور وہ علمی برطری کی وجہ سے تعظیم اور تقریم کے مستحق ہوئے اور پھر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم نے چن لیا اللہ نے چن لیا کہ اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم اور نو اور آل عبراہیم کو اور آل عمران کو منتخب فرما لیا سورہ آل عبران کی آیت ہے سو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ نے ان نبیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور ملائکہ بھی تمام جہانوں میں داخل ہیں لہٰذا ان پر بھی نبیوں کو فضیلت دی گئی ہے اور یہ بات مخفی نہ رہی کہ یہ مسئلہ زنی ہے اور اس مسئلے میں زنی دلائل کافی اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان میں شہوت اور غزب کے عوارض اور موانع ہیں اور اس کی طبعی حاجات ہیں جو اس کو علمی اور عملی کمالات اور عبادات اور ریاضیات سے مانے ہوتی ہے اور فرشتوں کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ کوئی اس طرح کی خواہشات ہے کہ انسان تو خواہشات میں پھس کر عبادت سے ریاضت سے یہ رکا رہتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے لیکن فرشتوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نہ شہوت ہے نہ غزب ہے نہ بھوک ہے اللہ کی تذبیع اور عبادت سے انہیں کوئی چیز روکنے والی ہی نہیں ہے تو جب ان کے اندر امتحان ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کامیابی تو ان کی ہم سے کم ہوئی کیونکہ ان کو مسائل درپیش نہیں ہے ہم تو مسائل سے لڑ کر کمال حاصل کرتے ہیں تو اسی لیے جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک دلیل وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ ایک باطل فرقہ گزرا ہے معتزلا معتزلا فرقہ جو گزرا ہے باطل ان کے عقیدوں میں سے یہ ایک عقیدہ تھا کہ ان کے نزدیک فرشتے انبیاء سے افضل ہیں اور وہ کہتے تھے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا علمہ شدید القواہ کہ اسے شدید قوت والے فرشتے نے تعلیم دی اس سے ظاہر ہوا کہ فرشتہ معلم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلم یعنی اسے تعلیم دی گئی اور معلم متعلم سے افضل ہوتا ہے یعنی سکھانے والا سیکھنے والے سے افضل ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتہ معلم نہیں ہے معلم اللہ تعالی ہے فرشتہ صرف مبلغ تھا کہ وہ اس چیز کو پہنچانے والا تھا معلم نہیں تھا تو ان کے اس شک اور شبے کو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ تم بات سمجھے نہیں علمہ سے مراد جبرائیل کا علم نہیں تھا یہ وہ علم تھا جو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ تم پہنچاؤ تو پڑھانے والی ذات اللہ کی تھی اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبی امی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے پڑھانے لکھانے علم تعلیم کا تمام انتظام رب نے خود فرمایا کسی انسان نے نہیں کیا تو آپ یوں اپنی ذات میں امی ہیں کہ آپ امی ہونا بھی آپ کے لیے ایک شرف ہے اچھا پھر ایک اور دلیل جس پر آج کے درست کا اختتام کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب فرشتوں اور انبیاء کا ذکر ہو ان کا ذکر ہوتا ہے پھر انبیاء کا اور یہ فرشتوں کی نبیوں پر فضیلت کی دلیل ہے وہ ایک لوگ کچھ لوگ یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر فرشتوں کو نبیوں پر فضیلت نہیں ہوتی تو پھر فرشتوں کا ذکر نبیوں سے پہلے نہ ہوتا پہلے فرشتوں کا ذکر آتا ہے پھر انبیاء کا ذکر آتا ہے تو یہ پھر دلیل ہو گئی کہ وہ عفضل ہیں اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے شرح عقائد النصفی میں آتا ہے صفحہ 125 سے 127 پر اختصاراً بیان کر دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے تھے وہ فضیلت کی وجہ سے نہیں بلکہ تخلیق کی وجہ سے ہے افضلیت کی وجہ سے ان کا پہلے ذکر نہیں ہے اور تخلیق سے مراد پہ کر بشریت والی تخلیق ہے ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت کی تخلیق تو ان تمام تخلیقوں سے افضل ہے اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے خیر بہاران کہنے کا مقصد تھا کہ اس بات کو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں امید کرتا ہوں کہ یہ بات ان تمام دلاثرین نے کرام کی آراء کی اور حدیثوں کی روشنی میں بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں